سائنس لیننگ ریسورسز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بورڈ کے اگزیمنیشن میں ہم ایسی کون سے گلتیاں نہ کریں جس سے ہم پہ یو ایم سی ہو یا جس سے ہمیں جیل جانا پڑے اب بورڈ کے اگزیمنیشن میں ایسی بہت سی گلتیاں جو بچے کر دیتے ہیں جس سے ان پہ یو ایم سی کا کیس بن جاتا ہے یو ایم سی کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پر تین سال بین لگتا ہے ساتھ آپ کو دو لاکھ کا فائن ہوتا ہے اور آپ پیپر سے ڈسکولیفائی کر دیے جاتے ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سے ٹرکس ہیں ایسی کون سے ٹپس ہیں جو آپ کریں گے جس کو آپ فالو کریں گے جس سے آپ جیل نہیں جائیں گے اور ایسی کون سے باتیں ہیں وہ کرنے سے آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے یا آپ پہ یو ایم سی کا کیس ہو سکتا ہے چلیں اس ویڈیو کو مزید نہ ٹائمز آیا کرتے ہو شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا نمبر ون ٹپ ہے جس سے بچے اکثر یو ایم سی کا کیس بنوا لیتے ہیں وہ ہے ہاتھ پر لکھنا یا رائٹنگ اون ہینڈز اب ہمارے بڑا مسکنسیپشن ہے یہاں پہ کہ ہاتھ چیک نہیں کرتے تو بچے کیا کرتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے یا پھر ہاتھ پہ یا پھر اپنی سلیفز پہ لکھ کے لے جاتے ہیں یہ بچوں اگر آپ اپنے ہاتھ پہ یا کہیں بھی اپنی بوڈی کے پارٹ پہ لکھو گے تو اس پہ یو ایم سی کیس بنتا ہی بنتا ہے کیونکہ یہ ایزا چیٹنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ ایزا بوٹی جس کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس کے زبان میں وہ جو چھوٹے سے چیٹ سمبر آنکھ لے کے جاتے ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے آپ اپنے ہاتھ پہ یہاں لکھیں یہاں لکھیں یہاں لکھیں اب یہاں لکھ لیں اس کو ہم ایزا بوٹی ہی کنسیڈر کریں گے اور اس کے اوپر یو ایم سی کیس بنتا ہے اور بہت ہی کومن بنتا ہے سب سے زیادہ جو یو ایم سی کیس بنتے ہیں وہ رائٹنگ ہونڈا ہینڈ یا پھر اس پہ بنتے ہیں آمز پہ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ یا فوٹ کے اوپر یا ہیلز کے اوپر یا کہیں بھی جہاں بھی انہیں جگہ ملتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں تو بیرا آپ کو یہی سب سے پہلی ٹپ ہے اور یہی آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے ہاتھ پہ یا کہیں اس طرح کی جگہ پہ مت لکھیں جس سے یو ایم سی بننے کا خطرہ ہو اور آپ کے اوپر کیس ہو جائے اور آپ کو جیل میں جانا پڑے کیونکہ اب بھی بہت سٹرکٹی لاپ لائے کیا جا رہا ہے پہلے ہوتا تھا جسٹ یو ایم سی کیس ہوتا تھا اس میں جیل نہیں ہوتی تھی بچے کو اب دو سال کے لیے جیل اور تین لاکھ جرمانہ اور بدلتے رہتے ہیں یو ایم سی کے رولز اور ریگولیشن بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ جیل دو سال کی کر دیتے ہیں کبھی جرمانہ وہ دو لاکھ کا کر دیتے ہیں اب جو ریسنٹلی چل رہا ہے اس کے اندر جب میں نے پڑا تھا تو تھا دو سال کی جیل تین سال کی پبندی اور دو لاکھ جرمانہ فیل ہائل یو ایم سی کا یہ کیس بنتا ہے اور وہ کیوں بنتا ہے جب سٹوڈنٹ اپنی طرف سے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہاتھ پر لکھ کر لے جاتے ہیں تو فرس ٹپ تھی میری کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر کچھ نہیں لکھنا آپ نے پڑھ کے جانا ہے صحیح طرح تیاری کر کے جانا ہے آئیے آئیے چلتے ہیں اپنی دوسری ٹپ کی طرف دوسری ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پیپ پر پر یہ مت لکھیں مجھے پاس کر دو ڈونٹ رائٹ اینیتھنگ اون پیپر اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے جب آپ کو آنسر شیر دی جاتی ہے تو اکثر بچے فیل ہونے کے ڈر سے جب پڑھتے نہیں ہیں سارا سال اور آخری دن پیپر دے کے آجتے ہیں تو پیپر کے آخری سفحے پر آنسر شیر کے آخری سفحے پر یا جس مردی سفحے پر لکھ دیتے ہیں سر مجھے فیل مت کریں ڈیش ڈیش دیش سلاس سلاس سر مجھے فیل نہ کریں میرے ساہ یہ ہو جائے گا سر مجھے فیل نہ کریں میرے ساہ وہ ہو جائے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں کچھ بچے دھمکیاں دی دیتے ہیں کیونکہ میں نے بورڈ کے پیپر چیک کیے ہوئے ہیں یہ بہت ہی کومن ہے میرے لیے پڑھنا اور میں اکثر پڑھتے رہتا ہوں لڑکیوں نے کافی زیادہ لکھا ہوتا ہے کہ سر مجھے پاس کر دیں ورنہ میری شادی ہو جائے گی دیکھیں ایزا چیکر میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے میری طرف سے آپ کے ساتھ جس طرح کبھی ہوتا ہے جب جو بھی مجھے لکھتے ہیں میں تو بورڈ سے مجھے واسطہ ہے میں تو آپ کے پیپر چیک کر رہا ہوں نہ کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ چیک کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا سچ بہو ہو رہے ہیں جوٹ بہو رہے ہیں کتنا آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کے لیے اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ پہلے ہی پڑھ کے چلے جائیں آپ پہلے اس کی تیاری کر کے چلے جائیں یہ لکھ دینا پیپر میں سر مجھے پاس کر دیں مجھے فیل نہ کریں میری ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انتہائی بیفکوفی ہے اور اس کے اوپر بھی یو ایم سی کیس بنتا ہے اس کے اندر سر اگر آپ نے یہ لکھا ہے سر مجھے پاس کر دیں ورنہ میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا تو یہ دھمکی اور یہ اور مزید کیسز میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو یو ایم سی کے علاوہ بھی کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ سے ریکومنڈ یہ کروں گا کہ اپنے پیپر پہ جو آپ کی آنسر چیٹ ہے اس کے اوپر جو آپ نے جواب لکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی فضول بات نہ کریں کوئی اپینین نہ دیں کوئی کچھ نہ لکھیں جو کہ ریزلٹ ہو سکتا ہے آپ کا جیل جانے یا آپ کے یو ایم سی کیس بننے پر یہ بہت ہی ایک کومن وہ ہے ہمارے رواج ہو گیا ہے بچے آگ پس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اگر کچھ نہ لکھے آ رہے ہو گئے میں بھی ایسے پاس ہو گیا تھا میں نے لکھ دیا تھا سر مجھے پاس کر دینا ایسے کچھ نہیں ہوتا میں جب پیپر چیک کر رہا ہوتا ہوں میں پہلی چیز یہ دیکھتا ہوں سر پلیز کہیں میں وہ ورڈ دیکھتا اور میں وہ کینسل کر کے اس کے اوپر یو ایم سی لکھ دیتا ہوں اور میں آگے اپنے افیشلز کو پاس کر دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کیس بنے گا تو آپ نے یہ نہیں کرنا اوپر کچھ نہیں لکھنا ایکسٹرا ایسی کوئی چیز نہیں لکھنی جس سے آپ کے اوپر یو ایم سی کیس بن سکے یا یوم سی کیس بننے کا ذرا سا بھی چانس ہو اس کی طرف ہم تھرڈ اپنی ٹپ کی طرف چلتے ہیں وہ ہے پیپرز کلکولیٹر ایکسچینج یہ بھی بہت ایک کومن سی بات ہے اور بڑا ایک کومن طریقہ ہے ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے اور جن پاکستان کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہی کرتے ہوں گے پاکستان کے تو مجھے اس لیے بتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دیا ہوئے وہ کیا کرتے ہیں بچے اپنے جو آنسرز ہیں وہ کوئیسٹن پیپر کے اوپر لکھ لیتے ہیں کوئیسٹن پیپر پر جواب لکھ لیتے ہیں اگر میت کا پیپر ہے تو جواب لکھ دیتے ہیں کہ کوئیسٹن نمبر ون کا یہ آنسر ہے کوئیسٹن نمبر ٹو کا یہ آنسر ہے یا کیلکولیٹر جب ایک دوسرے کو پاس کرنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس کا یہ آنسر ہے اس کا یہ آنسر ہے یہ کر لو وہ کر لو تو یہ بھی یو ایم سی کیس میں آتا ہے اور اگر کسی سر نے کہ کسی بھی انڈویجی لیٹر نے آپ کے کوئیسٹن پیپر پر ادھر دین آپ کا رول نمبر کچھ اور لکھا چیک کر لیا تو وہ ساتھ ہی بچو آپ کا پیپر کینسل کرے گا ایک تو آپ کو زیرو لگے گا اوپر سے آپ کے زیرو کے ساتھ سونے پر سو آگا یوں ایم سی کیس بھی بنے گا جس سے آپ آلٹی میٹ ڈی جیل جاؤ گے تو میری آپ سے یہی ہوگی ریکویسٹ بھی ہوگی میں آپ کو انفرمیشن کے طور پر بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئیسٹن پیپر کے اوپر ادھر دین رول نمبر کوئی بھی آنسر ہاں اگر میں نے کچھ دیکھا ہے سار اتنی لینلین سی دیتے ہیں کہ وہ آپ نے ڈوٹس فیل کرنے ہوتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئیسٹن کا جو نمبر اگر اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو انگلیش میں لکھ سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے لینین سی دیتے ہوئے لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ پورا پورا کوئیسٹن ہی پانسر لکھ دیں اور آگے وہ آپ کو پاس کر دیں یا آپ کو اس کے ری پرکشنز نہ فیس کرنے پڑیں تو میرا آپ سے یہی ہوگا التجاب ہی ہوگی کہ اپنے کوئیسٹن پیپر پر کچھ اگر کسی وجہ سے آپ کلکولیٹر پاس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کلیر ایوریتن کر کے جہاں سی ای کا سائن ہوتا ہے اس کو پریس کر کے یا کلیر کر کے اگلے کو دیں تاکہ سر آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے اس کے اوپر آرڈی کوئیسٹن کا آنسر نکال کے اگلے کو پاس کیا ہے یہ بہت ایک میجر ایشو ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ یو ایم سی کیسز بنے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں جس اتنی سی بات پہ کہ کوئیسٹن پیپر پہ ادھر ڈین رول نمبر یا پھر ہیلپنگ یہ مارکنگ انہوں نے پورے پورے آنسر لکھے ہوتے ہیں اپنی اگلی ٹیپ کی طرف چلتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تو بہت ہی کومن اکرنس ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ نے اپنے انویجولیٹر یا سر یہ جو بھی آپ کا چیکر ہے اس سے مس بیہیو نہیں کرنا مس بیہیو کا کیا مطلب ہے اگر آپ معمولی سی چیٹنگ کرتے ہیں اگلے سے پوچھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور وہ آپ کا پیپر آپ سے لے لیتے ہیں آپ نے ان سے بات تمیز ہی نہیں کرنی آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے جس ایکسکیوز کر کے سوری کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان سے مس بیہیو کریں گے تو وہ جو انویجولیٹر ہے چیکر ہے نائنٹی نائن پرسنل ٹائم میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ وہ پرسنل ہو جاتا ہے وہ اپنے ایگو پر بات لے لیتا ہے تو آپ کو یو ایم سی بنانا اور آپ کا پیپر کینسل کرنا وہ اپنا ایک حق سمجھتا ہے کہ اب اس نے مجھ سے بات تمیز ہی کی ہے ہوتا کون ہے اب میں کروں گا میں یہ نہیں کہتا ہے یہ اچھی بات ہے میں یہ بھی نہیں کہتا ہے کرنا چاہیے اپنی آثوریٹی کا اووریوز کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ان سے مس بیہیو کر رہے ہیں اگر آپ ان کی بات نہیں مان رہے کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ آف تا کیسز میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی اگلے سے پوچھ رہے ہیں سر نے آپ کا پیپر پکڑ لیا ہے دو منٹ کے لیے وہ آپ کو تھوڑی دے بعد آپ جو اس سے سوری کریں گے واپس کر دے گا مگر اگر یہی آپ اس سے سوری نہیں کریں گے آپ مس بیہیو کرنا شروع کر دیں گے آپ اس کے ساتھ لڑنے پہ آ جائیں گے یا آپ اس کو کہنا لگ پڑیں گے کہ تم نے نہیں دیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو پھر آپ کے اوپر تو یو ایم سی ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم بنے گی بنتی ہی بنتی ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک تو اس میں لے جائے گا اپنی پرسنل میں لے جائے گا اس کے بعد وہ آپ پہ یو ایم سی بنا کر آپ کو بین کر کر ہی چینل لے گا یہ میں نے اپنی ریل لائف میں بڑی دفعہ دیکھا ہے میں نے جب بھی بورڈ کے پیپر دی ایون میں نے یونیورسٹی کے پیپر میں بھی یہ دیکھا ہے کہ سر ایک لڑکا سیل یوز کر رہا تھا فون یوز کر رہا تھا پیپر دیتے ہوئے سر اس کا فون پکڑ کے لے گئے اور لڑکے کا پیپر لے گئے لڑکے نے مس بیہیو کیا اور اس کا پیپر کینسل کر دیا گیا اور اس کا سمیسٹر ضائع ہو گیا اسی طرح ایک اور لڑکا تھا اس سے بھی سیل برامت ہوا اس نے بہت سوری کیا تو کیا ہوا اس کے 30 منٹ مائنس کر کے انہوں نے اس کا پیپر دے دی کہ 30 منٹ تمہارے پینلی کے لئے مائنس ہوگے اب آگے تمہیں جتنا پیپر کرنا کر لو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ہماری ایکسپیرینس سے بھی کہ آپ نے مس بیہیو نہیں کرنا اگر آپ کا پیپر لے بھی لیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں اور سوری کریں آپ کو واپس کر دیں گے ورنہ یو ایم سی کیس اور جیل جانا آپ کے فیچر میں لکھ دیا جاتا ہے اور میری جو فائی فیفٹ ٹپ ہوگی وہ یہ ہے خود چیٹنگ مت کروائیں اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آگے بیٹھے ہوتے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تو پیپر آتا ہے مجھے بھی کروا دو مجھے بھی کروا دو تھوڑا بتا دو تھوڑا بتا دو اس سے کیا ہوتا ہے آپ جب دوسرے کو چیٹنگ کروا رہے ہیں سر کی نظر میں چیٹنگ کرنے والا اور کروانے والا ایک ہے یو ایم سی کا کیس اگر آپ کسی کسا پیپر ایکسچینج کرتے ہیں تو آپ پہ بھی بنتا ہے اور اس پہ بھی بنتا ہے یو ایم سی کا کیس دو جگہ پہ بھی بنت سکتا ہے یہ بات بڑے گھور کرنے والی ہے اسی طرح اگر آپ کسی کو چیٹنگ کروا رہے ہیں اپنا پیپر اسے ایکسچینج کر رہے ہیں یا اس کو بتا رہے ہیں میری یہی آپ سے فیفت اور فائنل یہی مشورہ ہے اور ٹپ ہے کہ آپ نے اگر خود پیپر آتا ہے تو آرام سے بیٹھ کے کریں کسی اور کو کروانے میں ٹائمز آئے نہ کریں نہیں تو یہ نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے آپ کی کشتی ڈوب جائے یہ بہت بری فیلنگ ہوتی ہے بلیو میں کہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو چیٹنگ کروا دی ہے اکثر اوقات آپ کے دوست سے جس کو بھی آپ چیٹنگ کرواتے ہیں اس کے زیادہ نمبر آ جاتے ہیں اور آپ کے نہیں آتے تو آپ نے سارا سال پڑھا اس نے دو دن بھی نہیں پڑھا اور آپ سے زیادہ نمبر لے گیا آپ کو بھی دکھ ہوگا اس بات کا تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے پیپر پر دھیان دیں خود پاس ہوں اگلے کی ٹینشن چھوڑ دیں تو اس طرح آپ کے ایک تو یو ایم سی کیس نہیں بنے گا اوپر آپ کے جیل نہیں آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ بلیو میں یہ جانا بہت کومن ہے اور آپ کے جو رول ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں کیونکہ مزید پڑھائی کو مشکل کیا جا رہا ہے تو یو ایم سی کیس بننا اگر پہلے کی نسبت فور اگر میں آپ کو بتاؤں 2018 کے اندر اگر یو ایم سی کیس کے تداد فرضی ہے طور پر اگر میں آپ کو دو سو بھی بتاؤں نا تو یہ بہت کم ہے اور 2019 میں یو ایم سی کیس کی تداد دبل ہو جاتی ہے یہ ہوا ہے ہمارے بورڈ نے بہت سٹرکٹ رول کر دیا ہے پہلے جو کہتے تھے کہ ہم نے یو ایم سی کیس نہیں بنانا سا لینین تھے اب وہ بھی بنانے لگ پڑے ہیں امید ہے آپ اس ویڈیو سے کوئی سیکھیں گے آپ کو کچھ نئی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی تو لائک کریں ہمیں فیڈبیک بتائیں آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے رہتے رہیں اور آپ کو مزید اگاہ کرتے رہیں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ